اسلام علیکم جی سب کو سلام ہو گیا اور ویلکم ہو گیا آج کے نئے ویلوگ کے اندر امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی خیر و برکت فرمائے اور اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ہم ویلوگ شروع آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے چینل کو سب سے پیارے آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والا جتنا بھی نوٹیفکیشن ہو وہ آپ کو وقت کے وقت ملتا رہے آج سنڈے کا دن تھا تو آج سب سے پہلے جو میں صبح صبح اٹھا کھانا شانہ کھایا کھانا کھانے کے بعد جب میں باہر آیا تو دیکھا کہ چھوٹے جو ہمارے دوست حباب ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو میں نے ان کے کچھ ان سے سوالات کی اور سوالات کرنے کے بعد بچے جو ہے اپنی کھیل میں مصروف ہو گئے اور میں تھوڑی سی اپنی فوٹوگرافی میں شروع ہو گیا اور بچے کافی پرجوش تھے کہ آج سبح صبح آتف بھائی سے ایک تو اولاکات ہو گئی اور دوسرا بچے اچھا کھیل رہے تھے اور یہ ہماری گلی کے اندر ہلکا سا گی راؤنڈ ہے جو ہم نے تمام گلی والوں نے مل کر چھوڑا ہوا بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے تاکہ ان کو کسی اور چیز جگہ کی ضرورت نہ پڑے اور کچھ بچے موبائل کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے تھے اور کچھ بچے اپنی گیم میں مصروف تھے سنڈے کا دن تھا اور تمام بچے جو تھے وہ اپنی گیم کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے تھے ہفتے کے بعد ایک دن آتا ہے کھیلنے کے لیے اور بچے جو ہیں وہ اس دن کافی پرجوش تھے اور کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے اور میں جب کیمرہ پکڑ کر بچوں کی طرف جا رہا تھا تو کچھ بچے بہت ہی پریشانی میں مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں نے ان کو بتایا کہ بھائی کچھ بھی نہیں میں آپ کی ہلکی بھول کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں بسیکلی ایک ویلوگز بناتا ہوں تو اسے دیکھ کر بچے کافی خوش ہوئے سنڈے کا دن تھا تو بچے اپنی بائیکس وغیرہ لے کر اپنی بائیسیکلز لے کر گراؤنڈ باہر گلی میں نکل آئے اور یہ جو ہے ہمارے فین ہمیں ملنے کے لیے آئے اور یہ بہت اچھے ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے پاس پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ہمارے کھیلتے بھی ہیں اور یہ ہمارا چھوٹا معاز ہے جو کیمرے کو دیکھ کر آپ سب کو سلام دے رہا تھا دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے گھر کے لیے کچھ سامان وغیرہ لینا تھا تو میں شاپ پر آ گیا اور شاپ پر آنے کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ مہمان آئے ہوئے تھے اور بھائی جان کو میں اسلام کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا لیکن موبائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ میرے اسلام کا جواب نہیں دے رہے تھے اور اپنی ہی سرگوشیوں میں مصروف تھے میں نے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لیا کچھ بوم بوم بابلز وغیرہ لی کچھ لیز وغیرہ لیے اور چل پڑا کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے بہت پیار ہوتا ہے بچے ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں بہت حد تک پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے میں نے لیز وغیرہ لیے اور لیز وغیرہ لینے کے بعد میں نے کچھ گھر کے لیے سامان وغیرہ لیے آج کیونکہ ہمارے ختم شریف تھا گھر پہ تو ان کا تھوڑا سا جو سامان تھا وہ میں نے لینا تھا وہ میں نے سامان وغیرہ لیے اور سامان وغیرہ لے کے دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں دوبہر کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں آ گیا جب میں مسجد میں پہنچا تو مسجد تو بلکل ویران تھی کوئی نہیں تھا اور دوبہر کی نماز پڑھنے کے بعد علی بھائی جو تھے وہ باہر آئے اور علی بھائی آج کہہ رہے تھے کہ بھائی آج کہیں چلتے ہیں ایک تو آپ کا ویلوگ بن جائے گا اور دوسرا جو ہے ہم تھوڑا سا انجوائے بھی کر لیں گے تو اسی کے ساتھ جب ہم وہاں پہ کھڑے تھے دوستوں کے ساتھ تو ہمیں ہمارے پاس ایک بہت اچھے آج ہمیں ایک دوست سے ملاقات ہوئی یہ جو ہمارے دوست تھے یہ کیمرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ آج ہماری ویڈیو بنے گی تو ان سے جب میں نے پوچھا ان سے بات کی تو بھائی پتا چلا کہ بھائی پشاور سے یہاں پہ یہ کام کرنے آئے ہیں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آج کل کے نوجوان ہیں اس کل کے جو نوجوان سے جی چھوڑاتے ہیں لیکن دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایک جوان اپنے حلال کی کمائی اپنا حلال کمانے کے لئے اتنی دوستے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو بیچ رہے ہیں ایسے انسانوں سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے انسانوں سے مل کر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں آج اس چیز کو سیکھا کہ اگر آپ کے اندر محنت کرنے کی لگن ہو اگر آپ کے اندر محنت کرنے کی چاہت ہو آپ کہیں پر بھی جائیں حلال رزق جو ہے وہ آپ اس کو حاصل کر لیتے ہو آپ کو صرف تگو دو کرنی ہے رزق دینے ورزات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آپ کو آپ کا پورا پورا رزق دے گی آج ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ان کے ساتھ گفشپ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور ان کو جان کے مجھے بہت خوشی ہوئی بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اس کے بعد آج جو تھے وہ میرے چھوٹے بھائی حافظ اسامہ غفور جو تھے آج انہوں نے لہور جانا تھا تو ان کی لہور کی ٹکٹ وغیرہ کروانے کے لیے میں اڈے پر آ گیا اڈے پر آنے کے بعد میں نے ان کی ٹکٹ کروائی اور گاڑی کا ٹائم ہو رہا تھا تو جو اسامہ بھائی تھے ہم اسامہ بھائی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے اور بہت دیر عرصے بعد بھائی آئے تھے اور تھوڑ سی چھوٹی پر آئے تھے چھوٹی ختم ہونے کے بعد جو تھے آج بھائی کی واپسی تھی تو بس ان کو میں نے گاڑی پر بٹھانے کے لیے آئے ہوا تھا اور چھوٹا تنزیل جو تھا وہ بہت پریشان تھا کہ آج بھائی چلا جائے گا میں چھوڑ کر میں نے کہا کوئی بات نہیں جلدی انشاءاللہ دوبارہ واپس بھی آ جائیں گے بھائی کو گاڑی پر بٹھانے کے بعد شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور شام کے ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ہم آتے ہیں روزانہ واکنگ کے لیے جوگنگ کے لیے یہ اپنی روٹین کا حصہ ہے اور اس چیز کو میں نہیں چھوڑ سکتا آپ کو بھی چاہیے کہ زندگی کی مشکلات کو بھول کر کچھ ٹائم آپ اپنے آپ کے لیے رکھیں ایسا ٹائم کہ جب آپ اپنے آپ سے سوالات کر سکیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکیں اور اپنے آپ سے اپنے آپ کو دیکھ سکیں اپنے وہ پانچ منٹ آپ اپنے آپ کے لیے رکھیں یہ زندگی ہے زندگی تو چلتی ہی رہے گی لیکن جو ٹائم ہمیں خود کے لیے دینا چاہیے وہ ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا یہ سب کرنے کے بعد ہم ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھ گئے اور ایکسرسائز کی رننگ وغیرہ کی پوش اپ کیے اور یہ سب کرنے کے بعد شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو گھر واپسی کی رہ لی امید کرتا ہوں میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ جو ویڈیوز ہیں وہ بساند آتی ہوں گی اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے اچھی سے اچھی چیز لے کے ہوں آپ بس میری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں آپ کی محبت کے ضرورت ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو بہتر کروں اپنی ویڈیوز کو بہتر کروں اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں آپ کے لیے کچھ نیا لے کے آوں گا اس سے آپ کو دیکھ کر بھی مزا آئے گا اور آپ کی جو چاہت ہے وہ بھی انشاءاللہ مجھے ملتی رہے گی اور یہ آج کی تھی ہماری ویڈیو ویڈیو کے اینڈ پہ جب ہم گھر آ رہے تھے تو کچھ ہافیس آئیبان کھیر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کی جائے اور والی وال کھیر رہتے ہیں تو ہم بھی نے بھی تھوڑے اپنے ہاتھ گرم کیے والی وال وغیرہ کھیلی والی وال کھیلنے کے بعد کچھ آدراس سے ہم وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے گپ شپ بھی کی گپ شپ کرنے کے بعد آج کی جو ہماری ویڈیوز تھی یہ ہماری ویڈیو آج یہاں تک تھی امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ساتھ ساتھ لائک شیئر اور سبسکرائب کے بٹن کو ٹھوک دیجئے امید کرتا ہوں آپ سب خوش رہیں گے خدا حافظ